موسیبت کے وقت اپنے آج کے دن کو ہمیں روشن کرنا ہے تو دھیان سے دیکھنا ہے کہ جوتش گروہ کیا کہنے والے ہیں آپ سے جوتش گروہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نوشکر تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپک کپور جی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو آج کے دن کو کیسے کرنا ہے پلان تو آئیے میش ور وشپ سب سے پہلے آپ کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میش راشی والے گھر پریوار میں اپنوں سے آپ یا تو خوش نہیں ہیں یا ان کے بارے میں بہت زیادہ چنتیں لاکر آپ کے اپنے من کی اتھل پتھل نظر آ رہی ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے اپنوں نے آپ کا پورا ساتھ نہیں نبھایا یہ محض آپ کے من کا بنایا ہوا ویچار ہو سکتا ہے جبکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے پیسے کی ستیتی ٹھیک ہے اور اسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے پر اپنی کمیوں کی اور بھی دیکھنا ہوگا یہ سمجھ ہی کچھ ایسا ہے جس میں آپ کی محنت اور آپ کی قابلیت جو ہے اسے استعمال کرنے میں کمی رہ جائے گی اسے بھی دور کرنا ہو کیا نہ کریں سمجھ میں بار بار پریشانیوں کا نہ سوچتے چلے جائیں اور ایسا کر کے آپ اپنی پریشانیوں کو اپنے اوپر خوابی بھی نہ ہونے دیں پر سمجھ رہتے اپنی کمیوں کو سنبھال لیں تاکہ یہ سلسلہ بہت دور تک کھنچتا نہ چلا جائے رشب راشیوالوں کو کام کاج کو لے کر آتمندھن کرنے کی ضرورت ہے آپ کے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور کیا چیز آپ کو پیچھے کھنچتے چلے جا رہی ہے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا اصنطوش ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ کام کاج سے جڑی چنوٹیاں بہت ساری ہیں اور لوگوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی نقصان بنا رہ سکتا ہے جسے آپ کو سنبھالنا ہوگا پر اس سمجھ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ بھی اس نقصان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں جس سے بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں آپ اپنا نقصان خود کریں اور لوگوں سے ویرتھ میں علجتے چلے جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا کچھ نہ کریں جو آپ کی اپنی گلتی کے روپ میں دیکھا جائے اس لئے اپنے سے ورشت لوگوں کو ویرتھ میں ناراض بھی نہ کریں تو اپنے ورشتوں کا سممان کریں انہیں ناراض نہ کریں یہ سلاح ہے آپ کے لئے اب سلاح چاہیے ندھی برما کو جتشگرو آپ سے ستائیس چھے انیس سو اکیانوے الہاباد میں ان کا جن ہوا ہے گیارہ بچ کر تیرپن منٹ پر دن میں دوہزار سترہ جینوری سے کام نہیں کر رہی ہیں بہت سارے انٹریوز دے چکی ہیں لیکن کہیں بھی بات نہیں بن پا رہی ہے تو کب تک ان کو نوکری ملے گی اچھا بائی پروفیشن آئی وز ورکنگ ایز ایچ آر اچھا ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرتی ہیں لیکن ابھی نوکری تمام خوششوں کے باوجود نہیں مل پا رہی تو کب تک ندھی آپ کی کنڈلی ہے جی کنے لگن کی اور دھنوراشی کی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے چندرما کی اور انتردشہ بھی چل رہی ہے چندرما کی جولائی دوہزار اٹھارہ تک جنوری دوہزار سترہ سے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جوب نہیں ہے اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کسی انٹریو میں سفلتا نہیں مل رہی تیکھئے ایک سمیں تو بنا ہوا ہے جی ابھی اپریل دوہزار اٹھارہ میں اور نہیں تو آگے چل کے آپ کو جوب مل سکتی ہے جولائی دوہزار اٹھارہ میں پر اپنے کیریئر میں سرطہ بنائے رکھنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بھاوقتہ سے فیصلے نہ کیا کریں جوب بنائے رکھنی ہے کیریئر بنائے رکھنا ہے یہ زیادہ ضرور ہے اپریل اٹھارہ اسی سال یا جولائی اٹھارہ یعنی وقت آپ کا آ چکا ہے اچھا وقت چل رہا ہے نوکری مل جائے گی دھیان دیجئے گا آپ اوور ایموشنل ہو جاتی ہیں اوور سنٹیمنٹل ہو جاتی ہیں اور نوکریوں میں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے دوبارہ ایسی گلتی نہ ہو آپ سے اس کے لئے ضروری ہے اپنے ویوہار کو سمجھنا میتھون اور کرک راشی دیکھیں اگر دن کو ہمیں اچھا بنانا ہے تو اپنی ویوہار کو ہم سب کو سمجھنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اپنی ویوہار کی کمیاں مقصد دیکھ نہیں پاتے اور دوسروں میں کمیاں تلاشتے رہتے ہیں تو آئیے اپنی کمیوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ کا آج کا دن شاندار دن رہے میتھون راشی والوں کو پیسے سے جڑی کئی طرح کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھرچے بھی بڑھے رہے اور بچت بھی پر آپ نہ لگے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ زندگی کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ اپنے آپ میں ایک دویدہ کا وشے ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں رشتوں کو سنبھالنا ہے تو اپنے من میں بنائی ہوئی نکارات مقتہ کو ہٹانا ہی پڑے گا تب ہی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنبھال پائیں گے پہلے سے کسی بھی طرح کا ایسا وچار بنانے سے بچنا ہوگا جو آگے چل کے آپ کی پریشانیاں بڑھا دیں کیا نہ کریں سمجھ میں رشتوں کو لے کر بہت سارا اتار چڑھا بنا رہ سکتا ہے اس لیے کسی پیار کے رشتے کو بھی ویوہرک کی نظر سے دیکھیں تاکہ آپ کے آنکلن میں کوئی گلتی نہ ہو جائے کرک راشی والوں کی من کی گھبرات کچھ ایسی ہے جس کے چلتے آپ کے فیصلوں میں کمی رہ سکتی کیونکہ آپ کسی بھی بات کو سپشت روپ سے سمجھ نہیں پا رہے اور یہ اس سمیں کی کمی ہے جسے سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمیں ایک اور تو آپ کی اپنی کمیاں اور دوسری اور رشتوں سے جڑی چنوٹیاں بہت کچھ ایسا ہے جسے دھیارے سے ہی سنبھالنے کی کوشش کرنی ہوگی رشتوں کو پورا سممان دینا ہوگا تاکہ ہر چیز سنبھلی رہے شانتی بنائے رکھنا بھی بہت ضروری ہوگا کیا نہ کریں اس سم میں کسی ایسی بات میں نہ پڑھیں جس سے فلحال بچ کر نکلنے کا راستہ بنا ہوا ہو اس لیے کوئی ایسی بات بھی نہ کہیں جس کے چلتے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے پاریوارک رشتوں کو سنبھالنے میں کسی بھی طرح کی انیمتہ بلکل نہ آنے دیں تاکہ پاریوار کو سنبھالنا ہے اور بہت ریگلر بہت طریقے سے بہت ڈسپلن وی میں سمالنا ہے آپ کو سنگھ اور کنے راشی آپ کو اپنے آج کو سمالنا ہے اور ہمیں بھی آپ کے آج کو چمکانا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں جوتش گروہ کے ذریعے کہ آپ کا راجبھل کیا کہتا ہے اور آپ کیا کریں کیا نہ کریں سنگھ راشی والے یہ سمجھ لیں کہ رشتوں کو سنبھالے رکھنے کی آپ کی جو بھی کوشش ہے وہ سرحانی ہے پھر بھی من میں اس طرح کا بروسہ نہیں اٹھ پا رہا جس کی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ کو ایسا لگتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات بگڑتی چلی جا رہی ہے کسی پیار کے رشتے کو لے کر بھی آپ کے من میں اس سمیں کئی طرح کی پریشانیاں بنی رہ سکتی ہیں کیا کرنا چاہے سممیں گلتی بھرا سمیں ہے اس لئے گلتی کرنے سے تو بچنا ہوگا کسی کی باتوں میں آ کر آپ لوگوں سے تعلقات بگاڑتے چلے جائیں اس بات کو بھی سمجھنے کی اور سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں اس سمم میں پیسے سے جڑے فیصلے اس روپ سے نہ کریں جو صرف بھاگے بھروسے ہوں ایسا کر کے آپ اپنے لئے کوئی بڑی دکھت نہ پیدا کر لیں اس وجہ سے رشتوں کو سنبھالے رکھنے میں بھی کوئی کمی نہ رکھے کنیراشی والوں کا من پریشان رہے گا تو پیسے سے جڑے فیصلے گلت ہو جائیں گے ویسے بھی یہ سمیں کچھ ایسا ہے جس میں ہر فیصلہ دھیان پوروک لینا ہوگا تاکہ کام کاج کسترتہ بنی رہے اور پیسے کسترتی سمبھلی رہے کیا کرنا چاہیے سمم میں اپنے من میں تقرار کا وچار بنائے رکھیں گے تو تقرار اوبر کر ضرور آ جائے گا اس لئے اپنی مانسکتہ کو بدلنا ہوگا اور رشتوں کو سنبھالنے کی اور بہتر طریقے سے کوشش کرنی ہوگا کیا نہ کریں سمم میں اپنی کسی بھی بات کو اس روپ سے نہ کہیں کہ بات بگڑ جائے اپنی سچائی اور ایمانداری کو لوگوں پر درشائیں تاکہ کسی بھی بات کا کوئی اور مطلب نہ نکالا جا سکے اپنی سچائی اپنی ایمانداری دوسروں کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کی بات کا صحیح مطلب لیا جائے سمجھا جائے سوال لیں گے جو تشکل ہو سوال ہے ویجے راج کا دو بارہ انیس سو تیہتر سات بچ کر دس منٹ شام کو رات میں ان کا جن ہوا ہے چلالہ امریلی مارکٹنگ فیل میں کام کرتے ہیں لیکن اب ان کا من ہے کہ بزنس کیا جائے تو یہ چاہتے ہیں اپنا ایک سلون کھولنا تو کیا یہ اپنا کام کریں یا نوکری کرتے رہے ویجے جی آپ کی کنڈلی ہے مِتھن لگن کی اور کم راشی کی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے شنی کی اور انتردشہ چل رہی ہے راہو کی اپریل دوہزار اٹھارہ تک آپ نے کہا کہ آپ جاب میں ہیں اور بزنس کرنے کا ویچار بہت پروول ہو رہا ہے آپ کے من میں کنڈلی بھی ایسا ہی کچھ درشارہ ہے کہ اس طرح کے ویچار آپ کے من میں بنے رہے ہیں اس سمیے میں پر کنڈلی کا اشارہ یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کو کسی ایسے راستے پر نہیں چلنا چاہیے کارن یہ ہے کہ یہ کوئی فورکاسٹ کی ویدیہ نہیں ہے بھوششوان ہی نہیں ہے کہ ابھی اس سمیے آ گیا کوئی بزنس کرنے کا یہ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کس چیز سے بچنا چاہیے یہ جو تشکہ بھی فرائے ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس سمیے کسی بھی طرح کے بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسہ کہیں فسنا چلا جائے تو ابھی کچھ وقت تک آپ کو نوکری ہی کرتے رہنے ہیں بزنس آپ کر سکتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی آپ کا پیسہ فس جائے گا ایسا ڈر ہے تو تھوڑا سا وقت گزر جائے ابھی یہ وقت نوکری کے ساتھ گزاریے طولہ راشی دیکھئے وقت کے حساب سے ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہوتی ہے پلاننگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے راشفل میں کیا ہے اور اس کے مطابق آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بس نوٹ کرنا ہے اس پر چلنا ہے اور اس کا اثر دیکھیں طولہ راشی والوں کو اپنے پردرشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اپنے گیان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایسے میں اپنے بھوشے کے پرتی اسمنجس بنا رہنا سو بھاوکسہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس گھبرہات کو ہٹا کر اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی کیا کرنا چاہے سمجھ میں کچھ بہتر کرنے کے لیے حالات آپ کی پوری طرح سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں ویسے بھی آپ کی شمطائم بھرپور ہے اس لیے بہت کچھ کرنے کے موقعیں مل جائیں گے اور زندگی میں آگے بھڑنا آسان ہو جائے گا اسی بھروسے کے ساتھ اپنے اندر سکار آتمک پریورتن لانے ہوں گے کیا نہ کریں سمجھ میں بار بار کسی سے علجتے نہ چلے جائیں اپنی مانسکتہ کو ایسا نہ بنا لے کہ اس میں ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کا شک بیٹھا رہے ایسا کرنے سے زندگی کی خوشی چھن جاتی ہے اور وہی ٹھیک نہیں پریشتک راجشی والوں کے لیے کام کاج کی ستھی ٹھیک ہے پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس ویچار میں کوئی کمی نہیں کیونکہ اس میں کچھ بہتر کرنے کی سمبھاونائیں ہمیشہ ہوتی ہیں یہ زندگی کا ایک ایسا نیام ہے جسے ہر ویقتی کو سمجھ لینا بہت ضرور ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں پاریوارک خوشیاں بنائے رکھنا آپ کی پراؤکمکتہ ہونی چاہیے ایسے میں اپنے ہر ویچار کو ویقت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کچھ ویچاروں کو اپنے تک رکھ لیا جائے کبھی کبھی اپنی بات اپنے تک رکھنے سے انسان اور زیادہ پروبھاوی ہو جاتا ہے کیا نہ کریں سمجھ میں اپنی اچھاؤں کو بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں اپنے لیے یا اپنوں کے لیے کوئی ایسا ویچار نہ بناتے چلے جائیں کہ آپ کا ہی نقصان ہوتا جائے اس لیے کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رکھ جائیں اگر کوئی فیصلہ کرنے والے ہوئے اس سمیں تو رکھ جائیے یہ سمیں فیصلوں کا نہیں ہے دھرور بکر راشی اب آپ کا سمیں آ چکا ہے یہ جاننے کا کہ آپ کا راشی پھل آپ سے کیا کہتا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں کیا نہ کریں دھنو راشی والوں کی محنت تو نظر آ رہی ہے لیکن اس روپ سے اس کا فل نہیں مل پا رہا جس کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ بکھرتا چلا جا رہا ہے اور آپ کے کابو میں نہیں ہے زندگی کا ایک بہت بڑا لکشے ہوتا ہے کہ انسان خوش رہے اور آپ خود سے یہ سوال کیجئے کہ کیا آپ خوش ہیں شاید یہی اس سمیں کی کمی بھی ہے کیا کرنا چاہیے سمیں اپنی کوششوں کو اس روپ سے بنائے رکھیں جس میں ستھرتا بھی ہو اور سوچ بوجھ بھی ہو زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اگر اپنا ہی نقصان کر لیا تو کیا حاصل کیا اس بات کو بھی سمجھ لیں کیا نہ کریں اس سمیں گھر پریوار میں اپنوں سے جڑ کر جو اچھائی بن سکتی ہے اس میں کوئی کمی نہ نکالیں اپنے ویچاروں میں بار بار کوئی ایسا اتار چھڑاونا پیدا کریں جس کے چلتے آپ ہی کا نقصان ہو جائیں مکر راشی والوں کے لئے غلطی بھرا سمیں ہے اور کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی لوگوں کو سمجھنے میں بھی کمی ہے اور اپنے حالات کو سمبھالنے میں بھی کمی ہے اس لئے نقصان کی پرستی بنی ہوئی ہے جسے ہر صورت میں سمبھالنا بھی ہوگا کیا کرنا چاہیے سمیں خود پر بھی وروسہ کریں اور لوگوں پر بھی وروسہ کریں ایسا کرنے سے غلطی کے گنجائش تھم جائے گی ہر چیز میں جلد بازی دکھانے سے بچنا ہوگا تاکہ حالات آپ کے لئے سمبھلے رہیں کیا نہ کریں اس سمیں میں کام کاج کو صدھارنے کے جو بھی وکلپ ہیں ان کے بارے میں ایک بار ضرور سوچ لیں لیکن وہ سب کچھ اپنی محنت سے کرنے کی کوشش کر لیں کسی بڑے بدلاب میں پڑھ کر آپ کہیں اپنا نقصان بڑھا نہ لیں کم عربین راشی اب آپ کی کرتے ہیں بات اور آپ کے بعد بات ہوگی کسی خاص راشی کی کچھ خاص بات لیکن ابھی آپ کا آج کا دن یعنی کم عربین راشی آپ کا راشی پھر اور کیا کریں کیا نہ کریں کم عربین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ وچاروں کے نہ ملنے سے بھی کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے اگر مند سے سکھ اور چین چھن جائے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے اسے پیسے سے نہیں تولا جا سکتا اس لیے اپنے مند میں بہت ساری شانتی بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمیں میں آپ کے مند میں چنتائیں بہت ہیں پر آپ کے اندر سوچ بوجھ بھی بہت ہیں یہ اور بات ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اتارچ رہ بنا رہتا ہے پر اپنی اچھائی اور ایمانداری کو بنائے رکھنے کی اس سمیں ضرورت ہے جس کے چلتے آپ کی زندگی کے حالات آپ کو بھرپور مدد کرتے چلے جائے کیا نہ کریں سمیں میں کام کاج کو لے کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو آپ کا نقصان کرتا چلے جائے اس لیے انجانے میں بھی کسی ایسے وکلپ کے پیچھے نہ بھاگیں جس کی آپ کو پوری جانکاری نہ ہو بینہ سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھائیں ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے تار مین راشی والوں کے من میں اچھائیں بہت ہیں اور کوئی پیار کا رشتہ آپ کو پریشان کیے ہوئے پھر بھی اپنے من کی دویدھاؤں کو ہٹا کر آپ نے آگے بڑھنے کا وچار بنا رکھا کیا کرنا چاہیے سمیں کام کاج کے پرتی ستھرتا بنایا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سمیں کی چنوٹیوں کو ایک ایک کر کے سنبھالنے میں مدد مل جائے اور سمیں مل جائے کسی بھی طرح کی اتیجنا سے بھچنا ہوگا تاکہ کسی بھی پریشتی میں اپنی سوج بودھ جو ہے وہ بنی رہے کیا نہ کریں سمیں بار بار گلتی کرتے چلے جانے کا سمیں ہے اس لیے اپنے اندر کوئی ایسا ویچار نہ بنائے جو آپ سے گلتی کروا دیں یہاں تک کہ رشتوں کو سمجھنے اور سنبھالنے رکھنے میں بھی اپنی اور سے کوئی کمی نہ آنے دیں رشتوں کو سمجھنے میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے اس وقت اس بات کا رکھنا ہے سب سے زیادہ خیال اور ہمیں اس کے بعد خیال رکھنا ہے ایک خاص راشی کا جدش گروہ کے ذریعے اب ہم اڈریس کرنے والے ہیں کسی خاص راشی کو کچھ خاص ٹپس کے ساتھ کرک راشی والوں کے لئے خاص اپائی یہ ہے جی کہ آنے والے چار شنیوار کو کسی بھی مندر یا کسی بھی پوجہ ستھل پر ضرور جائے اس سمیں بنی ہوئی زندگی کی چنوٹیوں کو سنبھالنے میں آپ کو مدد ضرور مل جائے گی تو چاہیے آپ سے اجازت اور یاد رکھیں آپ کو ایسی روشنی بننا ہے جو دوسروں کے اندھیروں کو روشن کر دے اور آپ روشن ضرور رہیں گے دنیا کو روشن ضرور کریں گے کیونکہ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کے دن کو آپ کے بھوشش کو روشن کرنے کے لئے آئی ڈی ہے آپ کے تارے اٹ آج تک ڈاٹ کوم جس پر آپ بھیج سکتے ہیں اپنے سوال جوتش گروہ تک ویب سائٹ ہے www.آجتک.in سلیش تارے تو فلال ابھی آپ کے تارے ٹیم کو چاہیے آپ سے اجازت لیکن دیش رو دنیا کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے